دوستو آپ جانتے ہیں کہ عید قربان نزدیک آ رہی ہے جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں مسلمان قربانی کے لیے جنوار خریدنی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قربانی کے لیے اچھے سا اچھے جنوار خریدے اور اسے اللہ کی راہ میں قربان کرے اسی سب کے چلتے چلتے آپ نے معاشی منڈی میں بہت سے خوبصورت جنوار بھی دیکھے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں مجود سب سے بڑے قربانی کے جنواروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو آپ نے کبھی نے کبھی سبی بیل کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کیونکہ یہ بیل پاکستان کے سب سے فیمس بیل ہیں ان کا دلک بلوچستان کے شہر سبی سے ہے یہ بیل دنیا میں مجود سب سے ہیوی اور لارج بیلوں میں سے ایک ہیں ان کی ہائٹ پانچ سے چھ فٹ کے درمیان ہوتی ہے نارملی اس بیل کا بیٹ سولہ کیجی سے زیادہ ہوتا ہے لیکن جون دوہ دار بیس میں ہونے والے سبی میلے میں اس نسل کا سب سے بڑا اور ہیوی بل دیکھا گیا اس بیل کا قد 8 فٹ تھا اور اس کا ودن ڈیر ٹن سے بھی زیادہ تھا اس کے مالے کا کہنا تھا کہ یہ بیل ایک دن میں 20 کلو دودھ پیتا ہے اور ساتھ میں وہ ایسے دیسی گی بھی کھلاتے ہیں اس نسل کے بل کا نیچرل کلر سفید ہوتا ہے ان کی اس خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس نسل کے بیل بہت شوک سے خریدتے ہیں اور ساتھ میں اس نسل کے بیلوں کا گوشت دوسرے بڑے جنوروں کی نسبت بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور لوگ اسے بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں برحال جو بھی ہو یہ بیل دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے مرہ بوفیلو دوستو بیل کی یہ نسل دنیا کی سب سے طاقتور نسلوں میں سے ایک ہے یہ بیل مفید بریڈ میں شمار کیا جاتا ہے ان کا نام مرہ ہے اور ان کا دلق انڈیا سے ہے ان کی فی میل تقریباً 650 کیجی دکھ ہوتی ہے اور میل 750 سے 850 کیجی کے درمیان لیکن کچھ عرصہ پہلے انڈیا کی شہر ہریانہ میں اس نسل کا سب سے ہیوی بل دیکھا گیا اس بل کا نام سلطان تھا اور اس کا قد تقریباً ساڑھے پانچ فیٹ تھا آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ یہ بل اپنے ایبریج وزن سے چار سو کیجی زیادہ تھا اس کا ویٹ تقریباً 1200 کیجی تھا اسے وہاں کے رہنے والے ایک شخص نے پالا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے ہر روز 20 لیٹر دودھ پلاتا ہے اور ساتھ میں 15 کلو سیپ اور 20 کلو گاجریں بھی اسے کھانے کے لیے دی جاتی اس کا آنر اسے بہت سے مقابلوں میں بھی لے کر جاتا تھا آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے اس بل نے 6 دفعہ نیشنل چیمپین بھی جیتی تھی لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ بل مر گیا برحال جو بھی ہو یہ ایک ایسا جنوار ہے جسے مسلمان بہت شوق سے قربان کرتے ہیں کیونکہ ان کا گوشت بہت زیادہ مزیدار اور لذیذ ہوتا ہے چائنینہ بل پیسے تو آپ نے بہت سے سٹرونگ اور ہیوی بل دیکھیں ہوں گے لیکن اس طرح کا بیل آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ بیل زیادہ تر اٹلی میں پائے جاتے ہیں اس کا شمار دنیا کے سب سے فیمس بل میں کیا جاتا ہے اس کا رنگ بلکل سفید ہوتا ہے اور اس کا قد تقریباً 6 فیٹ ہوتا ہے اس کا ایوریج بیٹ 1500 کیجی سے زیادہ ہوتا ہے یہ دنیا میں پائے جانے والے سب سے بڑے اور پرانے بل میں سے ہیں پہلے اس بیل کو کھیتی بڑی کے کاموں میں استعمال کیا جاتا تھا اگر اس نسل کے سب سے بڑے اور ہیوی بل کی بات کی جائے تو اس کا قد 7 فٹ ہے اور اس کا وزن تقریباً 1740 کلو تھا یہ وہ ویڈ بل ہے جس کا نام دنیز بوکا ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے اس کا گوشت صرف یورپ میں ہی نہیں کھایا جاتا بلکہ پوری دنیا میں اس کا گوشت بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا گوشت بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور ساتھ میں بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے بیلجیم بلیو دوستو آپ نے بہت سے بوڈی بلڈر لوگوں کو دیکھا ہوگا یہ لوگ دیلی بیس پر ورک آٹ کرتے ہیں جس کے بعد ان کے مسلز بڑھ جاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی بوڈی بلڈر اینیمل کو دیکھا ہے یہ جو اینیمل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بل ہے اور اس کا نام بیلجیم بلیو ہے اسے بوڈی بلڈر بل بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ در بیلجیم میں پایا جاتا ہے اب یہ جان کر احران ہوں گے کہ یہ بل نیچرل نہیں ہے اسے کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد کراوس بریڈنگ سے تیار کیا گیا ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی بوڈی مسلز دوسرے بیلوں کی نسبت بہت زیادہ جلدی گروہ کرتے ہیں ان کی سکن وائٹ اور اس کے اوپر بال بلو کلر کے ہوتے ہیں ان کی بعض نسل ایسی بھی ہیں جن کا کلر براؤن ہوتا ہے اس نسل کا ایوریج ویڈ تیرہ سو کلو گرام کے قریب ہوتا ہے اس نسل کے بیلوں کی حساب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے جسم میں چربی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اس کا پورا جسم گوشت سے بھرا ہوتا ہے قربانی کے لیے سے بہتر جنور اور کوئی نہیں ہو سکتا